آپ کی باتوں سے کبھی یہ لگتا ہے کہ امام مہدی خدا ہیں اور کبھی یہ لگتا ہے کہ امام مہدی کے روپ میں خود حضور جلوہ افروز ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام سے واضح فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ حضور علیہ السلام اور امام مہدی میں سے کون زیادہ افضل ہے۔ بھئی یہ موازنہ ہونی سکتا کیوں نہیں ہوسکتا؟ اس لیے کہ حضور پاک امام مہدی کے اندر موازنہ کیسے کریں گے؟ بھئی جب یہ کہا گیا کہ اُن کا نام بھی محمد ہوگا، تو نام رکھ دینا امام مہدی کا محمد کو بڑی بات تو نہیں ہے نا، کیوں جی؟ اب جیسے تم ہو، تمہارا نام عمران ہے، تو کیا عمران ہونی کے ویسے تم بیوی مریم کے والی صاحب ہو، صرف نام ہی ہے نا، تو صرف نام ہی ہوا تو بیکار ہے۔ یا تو یہ ہو کہ یہ مریم علیہ السلام کے باپ ہیں، عمران ہے یہ، بی بی مریم کے والی صاحب کا نام عمران تھا نا، اس کا تو صرف نام ہی ہے نا عمران، اگر امام مہدی کا صرف نام ہی محمد ہوگا تو بیکار ہے نا، محمد تو ہزاروں لوگوں کے نام ہے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کا مطلب ہے مہدی کے اندر محمد ہوگا۔ اب جب ان کے اندر ہوگا تو پھر کیا موازنہ کریں گے؟ کہ افضل کون ہے؟ جب ان کے اندر ہی ہے تو پھر موازنہ کیسے ہوگا؟ تو کبھی لگتا ہے کہ امام مہدی خدا ہے، وہ اس لیے کہ یہ تکونِ مہدی ہے، تکونِ مہدی کیا ہوگیا؟ اللہ کے دائیں اور بائیں، اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف اوپر باطن میں، دائیں طرف روحِ محمد ہے اور بائیں طرف اکسِ اول ہے۔ دائیں طرف روحِ محمد اور بائیں طرف اکسِ اول ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اُس اکسِ اول کا زبین پر جو آنا ہے اُس کے لیے کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سمجھ میں آگئی نا؟ تو یہ تکونِ مہدی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے دائیں طرف روحِ محمد اور بائیں طرف امام مہدی، بیچ میں اللہ، یہ ایک تکون ہو گیا۔ اب یہ تکون ہو گیا تو کبھی اللہ کا جلوہ غالب، کبھی حضورﷺ کا جلوہ غالب، لیکن آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون غالب ہے اس وقت؟ کیونکہ سورت تو امام مہدی کی ہے نا سامنے؟ تو ہم کبھی جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ اُس حوالے سے کرتے ہیں جب امام مہدی کے اندر اللہ کا جلوہ غالب ہوتا ہے۔ کبھی اُس وقت گفتگو کرتے ہیں جب حضورﷺ کا جلوہ غالب ہوتا ہے؟ تم کو یہی لگے گا کہ بھئی حضورﷺ پاک سے افضل ہیں یا اللہ سے افضل ہیں، نہیں یہ تینوں ایک ہی ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کے اندر خوبے ہوئے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کے اندر سرائیت کیے ہوئے ہیں، یہ تکونِ مہدی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تکونِ مہدی ہے۔ یعنی جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر وہ عشقی عشق ہے، ٹکرا گیا تو پھر وہ اللہ سے دور نہیں، کیوں دور نہیں؟ کہ امام مہدی کے دائیں بائیں وہ ہستیاں ہیں نا، امام مہدی کے اِس طرف اللہ، اُس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی امام مہدی سے ٹکرا گیا، نہ اللہ دور پھر نہ مصطفیٰ دور، وہ تینوں سے ملاقات ہو گئی، اگر امام مہدی سے مل لیا تو۔ شکریہ